السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے آج کی میری رسپی ہے چیزی نگرز یہ بنانا بہت آسان ہے چلی میں آج آپ کو اس کی رسپی بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کیجی چکن کیمہ اور چیڈر چیز لیا ہے دو ٹیبلی سپونڈ ماینیز ون پنٹ فائف ٹیبلی سپونڈ ڈیرٹ چمچ لیا ہے گرین چلی پیسٹ میں نے اپنے حساب سے لیا آپ لوگ اپنے حساب سے لیلیں میں نے ڈیرٹ چمچ آدھا کلو کی میمے میں ایڈ کیا ہے سویا سوس ڈالا ہے دو ٹیبلی سپونڈ یہ اجین اجین موٹر ڈالا ہے یہ اپشنل ہے اچھا کالی مرچ پہنے پاورڈ ڈالا ہے ہاف ٹی سپونڈ اور وائٹ پیپر پاورڈ ڈالا ہے ون ٹی سپونڈ اور ہاف ٹی سپونڈ سالٹ ایڈ کریں گے دو ایگ اور بریڈ کرمز چاہیے ہمیں اس کی کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہم چوپر میں کیمہ ڈالیں گے اور اس میں اپنے سارے انگریڈنٹس ون بائی ون ایڈ کر دیں گے ساری چیزیں سارے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ تھوڑے چٹپٹے بنتے ہیں اور بہت سوفٹ بنتے ہیں بہت مزے کے بنیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے تھے کیسے گرینڈ ہو جائے گا تو اب ہم اس کے نگرز بنا لیں گے نگرز آپ کسی بھی شیب میں بنا سکتے ہیں اپنے ہی ساپ سے سب سے پہلے ایگ میں کوٹ کریں گے پھر اس میں بریڈ کرنگ سے لگائیں گے اپنے ہاتھوں کو گریسی ضرور کیجئے گا ونہ یہ مسالہ چپکنے لگ جاتا ہے اس طریقے سے سارے نگرز کو ریڈی کر لیں گے ان کو کوٹنگ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے جب ہمارے سارے نگرز ریڈی ہو جائیں تو پھر ہم ان کو فرائنگ کا کام سٹارٹ کریں گے بہت زیادہ موٹے نگرز نہیں بنانے نگرز موٹے بنیں گے تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے فرائنگ کے دوران اس لئے نارمل سائز میں ہی بنانے ہیں زیادہ موٹے نہیں بنانے اب ہم نے کوکنگ آئل کو گرم کر لیا ہے اور ہم نگرز کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ون بائی ون اس میں ڈال دیں اور آنچ میڈیم رکھیں آنچ کو بہت ہائی بھی نہیں کرنا اور بہت لو بھی نہیں کرنا لیں جی ہمارے نگرز فرائی ہونا تقریبا ڈن ہونے والے ہیں اس کو دوسرے سائٹ پر پلڑ لیں یہ لیجئے ریڈی ہو گئے آپ اس کو بچوں کو بنا کے ضرور دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے